راج کمار آج سے سنبھل سن ملے پر دھان کی کھریدی شروع ہو گئی ہے کھریدی کندروں میں کس طرح کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر کسانوں نے کتنا ہوت سوائے کس طرح کی ویوستائیں کی گئی ہے جانجگی چاپا جیلے کی بات میں یہاں پر ہر سال ستیس گڑھ میں ست سے ادھگ دھان کرے بھی اسی جیلے میں ہوتی ہے اور اس سال بھی کسانوں میں بیاپا کسطر پر اس شاہ ہے اور اسے اس بات سے دیکھا جا سکتا ہے جو پچھلے سال کے آکرے تھے کسانوں کے پنجین کے اس میں ساڑھے نو ہجار کی گردھی ہوئے ہیں اور ابھی ایک لاکھ انٹھاندے ہجار کسان ہیں جن کا پنجین ہوا ہے اور اس سال نبی لاکھ پنٹل دھان کریدی کا لکش ہے اور جو راج ساشن کی ور سے جلے میں اس پر چھے دھان کریدی بھی نئے کھولے گئے ہیں تو اس سے جو کسان ہیں ان میں کافی عشاء ہے کیونکہ یہ دیکھا جا رہے گی جو کسان پہلے کافی لمبی دوری تک دھان بکری کے لے جاتے تھے وہ انہیں اب مہج ایک سے دو کلومیٹر تین کلومیٹر کی دوری پہ دھان بیچنے جانا پڑ رہا ہے تو آج بھی کسانوں میں کافی عشاء ہے اور جس طرح سے یہاں پر دھان کا جو بیاپک پیداوار ہوتا ہے اور ریکارڈ خریدی ہوتی ہے اور ہر سال 80 لاکھ پچاسی لاکھ پنٹل دھان کی خریدی ہوتی ہے اور اس طرح اسی لئے کسانوں کے پنجیان کے لحاظ سے 90 لاکھ پنٹل دھان کردی کا لکش رکھا گیا ہے اس بار جو کندروں کی سنچہ ہے وہ 237 ہو گئی ہے جیلے میں جو پردیس میں سب سے ادھیک ہے اور اس طرح سے کسانوں کی جو لگاتار جو ان کو سمرخن مولے پہ جو راسی ہے وہ 25 سو روپے کنٹل سرکار دے رہی ہے اس سے بھی کسانوں میں کافی عشاء ہے اور لگاتار یہ دیکھا جا رہے ہیں جو کشان ہیں وہ ٹوکن لینے کندروں میں پہنچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لگاتار کندروں میں لے کر دھان لے کر پہنچ رہے ہیں جی سرموڑ چلے نشید روپ سے راج کمار یہ اچھی بات ہے کہ تمام دوستائیں یہاں پر پکتہ طور پر ہیں کسان یہاں پر پہنچ رہے ہیں دھان بیچ رہے ہیں اور کسی طرح کی یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا بلاسپور کا روک کر لیتا ہے جیتند تھوائی